سب سے پہلے میں آپ کو عمران خان کا ایک چونکانے والا بیان سنواؤں گا میں آپ کو پاکستان کے وزیر آزم کی وہ بات سبتاؤں گا جس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ پاکستان اب طالبان والے راستے پر چلنے کی تیاری کر رہا ہے میں آپ کو عمران خان کی وہ سپیچ سنواؤں گا جس سے پتا چلے گا کہ عمران خان پاکستان کو چودویں صدی فورٹین سینچوری کے افغانستان کی درہاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں عمران خان پاکستان کو شریعہ کے مطابق چلانے کے پلان پر کام کر رہے ہیں آج عمران خان نے ایک نئی آثورٹی بنانے کا اعلان کیا اس آثورٹی کا نام ہے رحمت اللیل علمین عمران خان کی اس آثورٹی کا کام ہوگا پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کو کٹر اسلامی سوچ کے مطابق بدلنا پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے آج کہا کہ اس آثورٹی میں ایسے اسلامی سکولر شامل ہوں گے جو سکولوں کے سیلیبس پر نظر رکھیں گے اور بتائیں گے کہ بچوں کے کریکلم میں کہاں اور کتنا بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے عمران خان نے آج کہا کہ بچوں کو پیغمبر کی ٹیچنگ سے جوڑنے کی ضرورت ہے رحمت اللیل علمین وہ آثورٹی ہے جس کے ممبر اس بات کا بھی اسیسمنٹ کریں گے کہ ویسٹرن کلچر سے پاکستان کی سوسائی پر کیا اثر پڑ رہا ہے وہ یہ بھی بتائیں گے کہ سٹونٹ پر پڑھنے والی سسر کو کیسے روکا جائے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ عمران خان اس آثورٹی کے ذریعے وہاں کی فلموں، ٹی وی شوز، کارٹوز اور سوشل میڈیا کے کانٹنٹ پر بھی نظر رکھیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان خود رحمت اللیل علمین کے گائیڈ ہوں گے وہ اس آثورٹی کے پیٹرن ہوں گے عمران خان کے بیان پر پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ عمران کو پاکستان میں نہ تو سائیٹس چاہیے نہ فیزکس اور کیمسٹری کے پروفیسر چاہیے لوگ کو لگتا ہے کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ وہاں کے بچے ہسٹری پڑھیں جیوگرافی پڑھیں اور میس میں ایڈوانس ٹیڈیز کریں عمران تو چاہتے ہیں کہ وہاں کے نوجوان شریعہ کے دائرے میں پڑھائی کریں اور دینی تعلیم کو سمجھیں اور اسی پر عمل کریں عمران خان کا یہ بھاشن سننے لائک ہے کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس اتھارٹی کے اندر سکولرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں کو کیا پڑھانی ہے بڑوں کو کیا پڑھانی ہے کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے ان کا ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں تو اس کے لئے پہلے تو میں ایک چیئرمن اچھا اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا لیکن چیئرمن ہم بڑی جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کا کمانڈ ہے جو کوئی سکولر ہے اس کو ہم اس کا چیئرمن ابھی ہم ڈھوننا شروع کر دیا ہم نے اس کیلبر کا آدمی اور اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ اسلام کی جو رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو تو یہ آثورٹی میں بھی ہم ان کو اس سٹیٹ پر بٹھائیں گے کہ دنیا کو ایکسپلین کر سکیں کہ اسلام کیا ہے اس کے اندر ایک سکولر جو ہوگا یہ سب سکولرز ہوں گے اس سکولر کا کام ہوگا کہ سکولوں کے جو کرکلم ہیں ان کو مونٹر کریں کیونکہ ہم نے آٹھ نو دس کتابوں میں اب سیریت اللہ بھی کورس شروع کیا اس کو مونٹر کریا جائے گا کہ کیسا پڑھ رہا ہے اس میں کیا ہے کوئی چینج کرنا ہے کیونکہ وہ سارا ڈسکیشن ہو رہی ہوگی اس سکولرز کے ساتھ کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں عمران کان کی کوئی بھی تقریر بنا ہندوستان کا ناملیت تو پورا نہیں ہوتی اگر پاکستان کے بچے دینی پڑھائی نہیں کرتے سوشل میڈیا پر زیادہ دھیان دیتے ہیں ٹی وی پر ڈرامے زیادہ دیکھتے ہیں تو عمران کو اس میں بھی ہندوستان کا رول دکھائی دیتا ہے پاکستان کے وزیراعظم نے آج کہا کہ ان کا ملک ویسٹ کے کلچر کو بولی ووڈ کے ذریعے اڈاپ کرتا ہے جو چیزیں ہالی ووڈ میں آتی ہیں وہ بولی ووڈ پہنچتی ہیں اور پھر وہی سب کچھ پاکستان کے ٹی وی کے کانٹنٹ کو چینج کیا انہوں نے ٹی وی پر ریلیجیس ڈرامے دکھانے کا فرمان جاری کیا یہاں تک کہ بچوں کو جو کارٹون دکھائے جاتے ہیں ان پر بھی عمران خان نے اعتراض جاتا ہے لیکن باتوں باتوں میں عمران خان نے بتا دیا شریعہ کی طرف لے جانے والے آتھورٹک آئیڈیا انہیں آخر کہاں سے آیا پاکستان کے پرائیم منسٹر نے ترکی کا نام لیا کھلے منج سے کہا جس طرح ترکی کے پرزیڈنٹ نے اپنے ملک میں ریلیجیس سٹڈیز کو پرموٹ کیا ڈنکے کی چھوٹ پر کیا اسی طرح کا سسٹم اب عمران خان پاکستان میں جاتے ہیں اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں ان سے لیکن ان کی زندگی کی جو ان کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے پر لگو کر وہ تو کریں وہ کر نہیں رہے ہم اور کنفیوشن ہے ٹوٹل ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا میں نے لوگوں سمجھائے میں نے کہا یہ تم ڈرامے سارا انڈیا وہ بولی وڈ سے ہولی وڈ سے بولی وڈ اور بولی وڈ سے ادھر میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے کو کہتا ہے جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوگان سے اس کا وہ جو ارتوگرول ڈراما لے کے آیا یہاں اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فاشی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس نے کیوں پریزیڈنٹ اردوگان نے مجھے بتایا اس نے کیوں ترکی میں شروع کیا یہ پریزیڈنٹ اردوگان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا یہ بھی اور اور بھی ڈراما ہے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں دوسری طرف دیری تو وہاں تو اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا دو میڈیا کی بھی بہت بڑی زباداری ہے ایک سکولر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا میڈیا کا کہ مونٹر کرے سوشل میڈیا اس کے اندر ہم نے کیسے اپنے کیونکہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم آلٹرنٹ دوسروں کو چوائسز دے سکتے ہیں تو وہ ایک میڈیا کا وہ کرے گا اور دوسرا ٹی وی کے اوپر میڈیا کے اوپر اور پھر پرنٹ کے اوپر اور پھر کارٹونز میں پھر سے کہتا ہوں یہ کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور جو بالکل ایک ایلین کلچر ہوتا ہے یہ بہت بڑی انڈاکٹرنیشن ہو رہی ہے تو ہم اگر ہم روک تو نہیں سکتے ہیں لیکن ہم اپنے تو بنائے کارٹونز جتنے میں تو ہمارے میں ہونی چاہئے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سے بتائیں اور پھر ایک سپیشل پروجیکٹس سپیشل پروجیکٹس کا ایک ہوگا سکولر